آپ کا ہر دیکھ سواگت چائے روس چائے ہنگ دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا انڈیا کی وہ یہ ہے کہ خودداری ہے ان کے پاس ایک فوراں پولیسی ہے ان کی اپنی ذاتی وہ طالبان سے تعلق بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں وہ یو ایس کے سٹریٹیجک الائز ہوتے ہوئے رشیا سے آئل خرید رہے ہیں سب جگہ خرید رہے ہیں پوپلر سیہن انڈیا دوستی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ رشیا کے جو ریلیشنشپ انڈیا کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں اس کے بعد میں کیا کہیں گے آپ انڈیا کس طرح سے ایک اکویلیبریم کے ساتھ ہر کنٹری کے ریلیشنشپس کو ساتھ لے کے چلتا ہے آپ انڈیا کے ساتھ کمپیار نہ کریں آپ کینٹلی افغانستان دے کریں تھوڑا سا موزہ تو آئے افغانستان یہ انڈیا دب کہیں چلا گیا آپ پاکستان کے ساتھ اس کے ساتھ کمپیار نہیں کر سکتے آپ پاکستان افغانستان کے بارڈر پر جناب چاہیں تو افغانی جو ہیں تالیمان جو ہیں وہ ہماری لگائی ہوئی بارڈ کو ہر روز اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں اور ویڈیوز آگئی ہیں میں وہ ویڈیو دیکھے شکین کر کے مانے آجے پاکستانی سیٹیزن مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس لیے وہ دنیا کے سب سے بڑی مارکٹ ہے ویسے بھی دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہے ویسے بھی دنیا میں دوسرا بڑا ملک ایک سال سے ایک سال سے ہم ایک اپوائنمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انڈیا میں تسلسل ہیں پولیسیز کا تسلسل ہیں موڈی کو آج آٹھ سال ہوگا ہے گورنمنٹ میں پاکستان میں آپ دیکھ لیں نائنٹی فورٹی سیون سے آج الحمدللہ پاکستان پچھتر سال کو ہو گیا ہے کوئی ایک وزیراعظم مجھے نام بتائیں گی جس نے پانچ سال پورے کیا ہے تو بھارت اور روس کے کوٹ نیتک رشتوں کے پچھتر سال پورے ہونے کے موقع پر بھارت میں روس کے راجدود ڈینیس ایلی پوو نے روسی سنسکریتی مہتصف کے ادھگاٹن کے موقع پر دونوں دیشوں کے بیچ گہری دوستی کی بات کہی ڈلی میں آئیوجت رشیان کلچر فیسٹیول کے ادھگاٹن کے موقع پر روسی راجدود نے کہا کہ دوستی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے روسی راجدود نے یہ بات ہندی میں کہی اس کی وجہ سے ان کا یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے روس کے راجدود نے کہا کہ یہ فیسٹیول بھارت روس کے کوٹ نیتک رشتوں کے پجھتر سال پورے ہونے کے موقع پر منع جا رہا ہے جو کہ کافی خوشیوں سے بھرا ہے بھارت اور روس کے رشتوں کو لے کر روس کے راجدود نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا دوستی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان ہمیشہ بھارت اور روس کے گہرے رشتوں سے پریشان رہتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا انڈیا کی وہ یہ ہے کہ خودداری ہے ان کے پاس ایک فورا پولیسی ان کی اپنی ذاتی وہ طالبان سے تعلق بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں وہ یو ایس کے سٹیٹیجک الائز ہوتے ہوئے رشیا سے آل خرید رہے ہیں سب جگہ خرید رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پاکستان کو یہ آزادی کیوں نہیں ہے یہ اس کے لیے ایک پوری قوم کو سوچنا ہوگا بلکہ عوام سوچ جی رہی ہے اب یہ عوام میں اللہ کا شکر ہے کہ شعور آنے لگ گیا دیکھیں انڈیا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں تسلسل ہیں پولیسیز کا تسلسل ہیں مہدی کو آج آٹھ سال ہوگا گا گرمیٹ میں پاکستان میں آپ دیکھ لیں نائنٹی فورٹی سیون سے آج الہمدللہ پاکستان 75 سال کا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی ایک وزیراعظم مجھے نام بتائیں گے جس نے پانچ سال پورے کیا کیوں کیوں نہیں کیے اس کی وجہ پولیسیز کا تسلسل نہ ہونا ٹھیک ہے اب انڈیا اپنے تعلقات کیوں بہتر کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ نا انٹرنل انٹرونشن نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں ہیں ہمارے ہاں یہ جو عوام بورٹ دیتے ہیں صرف انہی سے آپ حکومت نہیں بنا سکتے یہاں پہ کوئی ایک ہیڈن ہینڈ بھی ہے چھپا ہوا ہاتھ بھی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ گورنمنٹ میں آتے ہو جو آپ کو سپورٹ ہٹاتا ہے آپ گورنمنٹ سے ہٹ جاتے ہو ٹھیک ہے انڈیا میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے ان کی پولیسیز کا تسلسل ہے اس لئے وہ دنیا کے سب سے بڑی مارکٹ ہے ویسے بھی دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہے ویسے بھی دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے اور تیسری بات انڈیا کی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے ایک مطلب دنیا جہاں کی ایشیا کی منڈی تو ہے یہ سب سے بڑی دوسری ٹیکنالوجی میں انڈیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یو ایس کے بعد ہٹیاں بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ انڈیا مضبوط ہے فورن پلیسی کے لحاظ سے پولیسیز کا تسلسل ہے موڈی آٹھ سال سے اور موڈی نگلے پانچ سال بھی لے جانے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جتنی بھی جتہ سلسل کے آپ نے بات کی کہ ایکویلیبریم نظر آتا ہے ان کے سارے سسٹمز کے اندر تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ سسٹمز ڈیویلپ ہو سکتے ہیں یہاں پہ نا آپ کو بیسیکلی جب آپ کو کوئی امارت بنانی ہے نا ٹیک ہے یہ امارت آپ کے سامنے بڑی زبدست بنی ہے سب سے بڑی امارت آپ کے اس کے ساتھ نیچے کھڑی ہیں لیکن جب آپ اس کی بیسیک اس کی بنیادی ٹیڑی بناوگی نا تو یہ دیرپا نہیں ہوگی یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگی یہ گر جائے گی پاکستان میں ہوا کیا کہ پاکستان میں آپ 75 سال کا پاکستان ہے 35 سال میں تو کسی اور نے حکومت کی ہے 35 سال آپ باقی ملے ہیں تین چار پارٹیوں کو وہ بھی کسی نے پوری نہیں کی کمیٹ ٹھیک ہے کسی پرائم نیسٹر نے پوری نہیں کی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو انڈیا ہے انڈیا 35 سال کا ہمارے ساتھ ہوا ہے آج تک کوئی بھی مارشل لہو کیوں نہیں لگا وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں لگا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ گورنمنٹ جہے وہ سٹرانگ یہاں پہ تو گورنمنٹ سٹرانگ تھی 1997 میں وزیراعظم شاہباز شریف کی 2 3rd majority کیوں لگا مارشل لہو کسی کے پاس سواب نہیں ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ نہیں ٹھیک ہیں ہمارے جو سیاست دان ہیں یہ ہمیشہ کاندوں پر بیٹھ کے آتے ہیں ان کو عادت پڑ گئی ہے عوامی لیڈر کوئی کون ہے عوامی لیڈر ٹھیک ہے عوام بیسیکلی جب پاکستان یا جب آپ کو ایک لیڈر کو یقین ہوگا کہ یہ میری عوام ہی میری طاقت ہے میں اس ہی عوام سے آؤں گا اس ہی عوام سے جاؤں گا پاکستان افغانستان کے بارڈر پر جناب جائیں تو افغانی جو ہیں طالبان جو ہیں وہ ہماری لگائی ہوئی بارڈ کو ہر روز اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں اور ویڈیوز آگئی ہیں میں وہ ویڈیو دیکھے یقین کر کے مانے آجے پاکستانی سیٹیزن مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ پاکستان نے عربوں پر لگا کے وہ بارڈیں لگائی ہیں اور وہاں پہ وہ طالبان جو ہیں وہ ان کو جڑ سے وہ کھاڑ رہے ہیں جڑ سے ٹھیک ہے اور کہیں پہ پاکستان نے تو پروٹیسٹ بھی نہیں کیا پاکستان نے تو کہیں بات بھی نہیں کی ہوئی پاکستان نے تو کچھ سے کچھ میرا خیال ہے کوئی بات ڈسکس بھی نہیں کیا اسے والے سے اور وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں وہ فوجی جو بارڈر پر کھڑے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں مطلب یہ کیا تماشا ہے ہمارا ملک بھی ادھر بلوچستان میں وہ بلوچ لگے ہوئے ہیں ادھر طالبان جو ہیں وہ آ کے کبھی کوئی جیزو کھاڑ کے چلے جاتے ہیں ملک کے اندر افرات افری ہے سابق وزیر اعظم جی ہے کیونکہ سامنے آگے کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ ملک چل نہیں سکتا اب یہ انہوں نے مثالیں ہیں دی انہوں نے کہا کہ دس روپے کی آپ بجلی پر یونٹ خرید کے پانچ روپے میں کس طرح بیٹھ سکتے ہیں پاکستان کے مسائل بڑے جی وہ غریب سے ہیں بڑے گہرے ہیں ان کی طرف توجہ کو اندھا ایک سال سے ایک سال سے ہم ایک اپوائنٹمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اے ہو رہے ہیں اے ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اور آج بھی ہمارا جو کنسرن ہے وہ سارے کا سارا اور اسی کے اوپر ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں رنگ آف لارٹس کی اندھا جی وہ اس طرح کی ہاؤس آف لارٹس ہے نہیں وہ مطلب اس کے گر ساری چیزیں جو گھومتی ہیں کہ وہ ان کو کہ یہ یہ وہ بندہ ہے یا یہ جو وہ کوئی آئے گا تو پھر اس کے ساتھ جناب ساری محبتیں ہو نہیں ہیں اور آگے سے نوکریاں بھی ادھر سے ملنی ہیں سارا کچھ ملنا ہے تو یہ پاکستان میں جو پاور پولیٹکس کے رولز ہیں گیم آف رولز وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے رولز آف دا گیم آہ رولز آف دا گیم ساری میری انگریزی تھوڑی ماتھی تو وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کا جو حل ہے وہ پاکستان کے دستور میں اس پہ بھی عمل کر کے ہم دیکھ لیں ایک دفعہ اور اس پر یہ وہ واحد ڈاکومنٹ ہے جس کو موسیقی موسیقی